گلوکارہ سنم ماروی اور ان کے شوہر میں لیتگی ہو گئی ہے اور فیملی کورٹ نے گلوکارہ سنم ماروی کو کھلا کی ڈگری بھی جاری کر دی ہے رپورٹ کے مطابق گلوکارہ سنم ماروی نے فیملی کورٹ میں کھلا کے لیے دعویٰ دائر کا رکھا تھا سنم ماروی کی جانب سے درخواست میں یہ مقوف اختیار کیا گیا تھا کہ حامد علی سے سن 2009 میں شادی ہوئی جس سے تین بچے بھی ہیں اور شادی کے کچھ عرصے بعد شوہر کا رویہ بدل گیا سنم ماروی کا کہنا تھا کہ شوہر بچوں کے سامنے مجھ پر شدد بھی کرتا ہے درخواست میں استعداہ کی گئی تھی کہ مزید گزارہ ممکن نہیں لہذا دالت کھلا کی ڈگری جاری کرے فیملی کورٹ لاہور نے فریقین کو سننے کے بعد گلوکارہ سنم ماروی کو کھلا کی ڈگری جاری کر دی ہے جبکہ سنم ماروی کے سابقہ شوہر حامد خان کا چند روز قبل اپنے بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے سنم ماروی سے کبھی بتمیزی نہیں کی اور نہ ہی کبھی انہیں گالی دی ہے ایلیا اور بچوں کو بقائیدی سے خرچ دا بھی کرتا ہوں حامد خان نے دالت سے درخواست کی تھی کہ ان کی ایلیا کی کھلا کی ڈگری کو مسترد کر دیا جائے مگر فیملی کورٹ نے سنم ماروی کو کھلا کی ڈگری اب جاری کر دی ہے واضح رہے کہ سنم ماروی کی یہ دوسری شادی تھی ان کے پہلے شور افتاب احمد کو سن 2009 میں سن کے دارالحکومت کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا سنم ماروی کو شورت کوک سٹوڈیو سیزن فور سے ملی تھی جس کے بعد انہوں نے ٹی وی اور ریڈیو سمیت لائی پرفارمس میں بھی اپنا نام بنایا مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ